پی ڈی ایم حکومت کے خلاف متحرک ہو گئی سربراہی اجلاس میں سابق چیف جنسل ساکی بن نصار کی مبینہ آڈیو پر اثار تشویش کیا گیا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ماضی کے وزیراعظم کے خلاف سازشیں آشکار ہوئیں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اسلامباد میں مولانا فضل الرحمن کی صدارت میں ہوا اجلاس میں تمام رکن جماعتوں کے سربراہان اور نمائندگان شریک ہوئے چند قائدین نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں خلاف آئین قانون سازی کی گئی ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں سربراہی اجلاس نے سترہ نومبر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے پورے عمل کو مسترد کر دیا ہے فضل الرحمن نے کہا سابق چیف جسٹس ساکب نصار کی حالیہ آڈیو لیکس اور رانہ شمیم کے بیان حلفی نے عدالتوں کی آزادی اور خود مختاری پر ثوالات اٹھا دیئے ہیں عدلیہ کو اپنا وقال بحال کرنا ہوگا اب جو کل پرسوں ساکب نصار صاحب کا آڈیو آ چکا ہے عدالت عالیہ ہو یا عدالت عزمہ ہو ان کے محترم ججسہ حیوان کے ماضی کے وہ بیانات اور حال ہی میں آپ بتائیں ہم عدالت کا احترام بھی کریں اپنے گھر کی گواہیاں اس حوالے سے جو عدالت پر سوالات اٹھے ہیں ان کی آزادی اور خود مختاری پر جو سوالات اٹھے ہیں ہم بڑے دکھے دل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اپنے اس مقام کو انہوں نے اپنے کردار سے دوبارہ حاصل کرنا ہوگا یہ اعتماد انہوں نے اپنے کردار کی بنیاد پر باہر کرنا ہوگا جو سادش ماضی میں ایک منتخب وزیراعظم کی خلاف آشکارہ ہونی ہے یہ ملک کے خلاف پر جائزم نے کچھ وقت خلاف اب پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاس 6 دسمبر کو دوبارہ حد کی پالیسی اور دہائی تہم اعلانات میں دائیں پی ٹی ایم کے سربراہ نے کہا اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی برانچ بنایا جا رہا ہے تمام جماعتیں اپنی اپنی مجلس عاملہ سے لانگ مارچ اور اسٹیفوں کے فیصلوں پر رائے لیں گی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف سے وابستہ کیا جا رہا ہے جیسے اس کو آئی ایم ایف کا ایک برانچ بنایا جا رہا ہے اور سٹیٹ بینک کے کسی فیصلے کو پاکستان کا کوئی شہری اس کو چلنج نہیں کر سکتے گا بولانا فضل الرحمن نے کہا سیاست مفاہمت کی کرنی ہے یا مضاہمت کی اس کا علم چھے دسمبر کو ہو جائے گا موسیقی